یہ تو آتی جاتی رہتی ہے ہمارے لیے یہ روشگار منایا تھا ہمارے لیے مزد توڑی گئی جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا پرانے پرانے نو نو سو سال سے بنے ہوئے وہاں پر مزار توڑے گئے ہیں جو آپ کو مالونی دلی کے اندر سنیے وکات کے کاروں کے لیے مندر بھی شفت کیا گیا ہے اور کئی مندروں کو بھی توڑ کر ہٹا گیا ہے تو یہ یہ مسلم والا مزید سکت ہو گیا ہے اسطمال نہیں کرنے دیں گے دیش سے کانون چلے گا کیوں منایا تھا بلال سنیے تیرانبے میں تیرانبے میں جب پوجہ روکی گئی تھی تب ورشی پیٹ کا اُلنگان ہوا آپ کو نہیں سمجھ میں آیا تھا اس وقت کیوں نہیں گئی یہ لوگ سنیے 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 آپ کا دورہ روئیہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں وہ پوجہ دوبارہ نہ شروع جا جو کی تیرانبے میں روکی تھی ورشی پیٹ کا اُلنگان کر کے روکی تھی وہ پوجہ دوبارہ نہ شروع جا اس کے لئے بھی مسلم پر کوٹ جا رہا ہے تو جا کر پہلے سمجھائیے کہ اس کے لئے تو میں آپ کو ایک چھوڑا جواب دیتا ہوں رکیے بلال سب کی ایک ایک ٹپڑی لے لوں فیش کان یہ کہہ رہے ہیں کہ مدہ پر ایڈریسی نہیں کر رہی ہے سرکار مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر رہی ہے تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ ایک پرستاؤ دے دینا چاہیے مسلم پرچ کو کہ چلو ٹھیک ہے کاشی مطلعہ لے لو لیکن آج کے بعد کوئی مندر مسجد کی بات نہیں کرے گا آج کے بعد صرف روشگار کی بات ہوگی آج کے بعد صرف دیش کے وکاس کی بات ہوگی اس کے لئے بھی بلال تیار نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرحلی صدری ویسرلی امری وحلو لقدتن من نسانی اف کہو کولی یوگی آدیت ناجی نے بلکل ٹھیک یہی بات کہی ہے کہ کیوال تین مندر دے دو ایودھا کا کوٹ کے اس لڑکر لیا گیا ہے کاشی اور مطلعہ کا دے دو کیونکہ دعویٰ یہ ہے اور اتحاسک تتھے بھی یہ ہے کہ پانچ ہزار مندر توڑے گئے یدی اس میں سے تین مندر مانگے جا رہے ہیں تو مسلمانوں کو بڑا دل کر کے ضرور دے دینا چاہیے میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا گیا ہے سچا اور امانتدار کسی کی امانت میں خیانت کرنا یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے اور ایک بات تین وہ محتپورن اس تھانے یوگی آدیت ناجی نے یہ کہا ہے یعنی کہ کعبہ میں کوئی ہٹانے کا اسے پریاس کرے گا کوئی اور چیز بنانے کا پریاس کرے گا تو میں اس کا ویروت کروں گا ویٹیکن سٹی کا چرچ ہٹانے کا کوئی پریاس کرے گا تو میں اس کا ویروت کروں گا ہرمیندر صاحب امریس سر میں اسی اس تھان پر ہونا چاہیے ٹھیک اسی طریقے سے کرشن جانبھومی میں کرشن جی کا مندیر ہونا چاہیے رام جانبھومی پر رام جی کا مندیر ہونا چاہیے اور کاشی بشنان جترگی میں کاشی بشنان جی کا مندیر ہونا چاہیے یہ نیای سمت بات ہے بلال سنیے بلال سنیے بلال بلال سنیے بلال بلال سنیے بلال بلال سنیے بلال بلال سنیے آئیدیا پر فیضت آیا جل سے سوکار کرتے ہیں اور باقی دے دیا باوری مزید میں جو میٹر چلاتا وہ ہو گیا ختم ہم نے بیٹر کرتا ہے لیکن بہت سارے آپ کے سمودائے کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ فیضت آگراتا ہے جو لوگوں کو کانون نہیں مانتے یہ دعائی مزدیا کرو منتاز آلم رجوی تو ہمیں اسے وہی سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جو سوال میں نے بلال سے پوچھا فیض بھائی روک جائیے ایک منٹ سمیں دیجئے سمیں دیجئے تھوڑا ساتھ سمیں کم ہے سب کی ٹپڑی لے لوں کئی ساری بڑی خبریں ہیں رجوی صاحب وہی سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں انہوں نے کہا جو دیپک بھائی کہہ رہے ہیں کہ تمام مدنے دیش میں بیروشگاری ہے مہنگائی ہے ڈاکٹر سے اس پر کوئی باتشیت ہی نہیں کر رہا ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک پرستاب ہو جانا چاہیے جو مکہمتری یوگی عادت ناد نے کہا ٹھیک ہے جاں کا فیصلہ آیا کاشی مطرہ بھی لیجئے لیکن آج کے بعد کوئی نہیں باتشیت کرے گا مندر کی باتشیت نہیں کرے گا مز جتنی بات نہیں کرے گا آپ لوگ کیا اس پر تیار ہو سکتے ہیں دیکھیں ایسا ہے کہ یوگی عادت ناد جنہیں جو ویدھان صبح میں کہا ہے یہ بات کہی ہے وہ ویدھان صبح میں کہنے والی نہیں تھی اگر وہ واقعی سیاست نہیں کر رہے ہیں اور واقعی وہ اس کا حل چاہتے تو انہیں چاہیے تھا کہ ایک بڑی میٹنگ جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو بلاتے ان سے بات چیت کرتے لیکن چونکہ ان کو پولٹکس کرنی ہے ان کو سیاست کرنی ہے اور معاف کیجئے گا نہ تو مطورہ میں کبھی جو ہے پوجہ پارٹ رکا ہے نہ تو کاشی میں کبھی پوجہ پارٹ رکا ہے آیودیا میں ہمیچہ جو ہے ہوتا رہا ہے اس لیے یہ بلا وجہ کی بات ہے تو رجوی بھائی اگر مکمانتی یوگی عادت ناد کو آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں اور یہ بات کہنی چاہیے تھی تو آپ لوگ ایک کمیٹی بنا کر جا کر جا کر ملیں گے کیا بی جے پی سے مکمانتی یوگی عادت ناد سے کیا آئیے بیک یہ بات چیت کرتے ہیں نہیں نہیں سنیے سنیے آرہے رجوی صاحب لکھئے میں ابھی آنیلہ مکمانتری یوگی عادت ناد سے غلط جگہ پر غلط سمیں پر بات کئی بلانا چاہیے تھا میں میں پوچھ رہا ہوں آپ لوگ ایک کمیٹی بنا کر بی جے پی سرکار سے یو پی میں کیندر میں جا کر ملیں گے کیا آئیے کاشی مطرہ پر بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں ملیں گے آرہے آپ کریں گے کی نہیں کریں گے یہاں نہیں آنیلہ سے میں پوچھوں گا آپ جا رہے ہیں آپ لوگ سوال سے بھاگئے میں پوچھ رہا ہوں وہ بات کریں گے نہیں کریں گے ابھی آنیلہ سے پوچھوں گا آپ کمیٹی بنا کر جائیں گے سارے پچھوں کو لے کر نہیں بلکل لوگ تیار ہے بلکل بات چیت کریں گے آنیلہ جی بتائیے یہ لوگ پہنچتے ہیں تو آپ لوگ بات چیت کریں گے بات چیت کرنے سے بھارتی جندہ پاٹی کبھی منا کرتے ہی نہیں ہے پر یہ میں تو ٹیلیویزن پر آکر بات چیت کرتے ہیں آپ سنیے 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 وقت اتنا ہی ہے لیکن ایک وقت اتنا ہی ہے کئی ساری بڑی خبر ہے پارجیا میں بڑی خبر ہے رکھ جائیے سنیے 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 ہو گیا آنیلہ جی نے کہا ریڑی بھائی اور بلال جی کہ وہ لوگ بات چیت کرنے کے لئے تیار ہیں ابھی تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکیہ وقت بریک کا ہے لیکن آپ کو ایک سجھاؤ دیتے ہوئے کہ پارٹی دفتر پہنچائی کہ ہم لوگ بات چیت کرنے کے لئے سیارے کچھ مطرح پر کیا راستہ نکلے یہ روز روز کا جنجر ختم ہو جائے آپ لوگوں کو ایک سجھاؤ دے رہا ہوں اور دوبارہ مت کہیے گا اور دوبارہ آپ لوگ جب آئیں گے اس مدے پر تو میں پوچھوں گا کہ آپ لوگ گئے کی نہیں گئے یہ بات آپ لوگ جان رکھئے گا تو آپ لوگ کمیٹی بنا کر جائیے دیش کے سامنے یہ بات ہو رہی ہے ریجوی بھائی دیش کے سامنے اور بلال بھائی دیش کے سامنے یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ لوگ کمیٹی بنا کر جائیں گے اور آپ لوگ بتائیں گے کہ آپ لوگ گئے کی نہیں گئے آگلی بار جب اس مدے پڑی بیٹھ ہوگی تو